اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اس ماہ مبارک کے صدقے آپ سب کو خوشیاں ملے اور جو پریشان ہے ان کی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ دور کرے آپ لوگ بہت ساری دعائیں دیتے ہو کمرز میں بہت اچھا لگتا ہے جب کمرز پڑھتی ہوں تو آپ سب کا اس طرح کمرز کرنا بہت ہی ایک فیملی کی طرح لگتا ہے اور ہم ہے بھی ایک فیملی کی ہی طرح تو اسی لئے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو بھی ہماری تھوڑی تھوڑی سی چھوڑی سی روٹین ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں میں بھی آپ لوگ کی ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں اور میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ لوگ کی ویڈیوز پہ جاؤں اور کمرز دوں اور واش کروں اور اگر میں کمرز نہ بھی کر سکوں تو میری عادت ہے کہ میں ویڈیو کام کر رہی ہوں تو اپنے پاس جو ہے وہ آن کر دیتی ہیں کیونکہ جس طرح مجھے واش ٹائم کا بہت زیادہ مسئلہ ہے اسی طرح سب کو واش ٹائم کا بہت مسئلہ ہوتا ہے اور سکپ کر کر کے ویڈیو کو دیکھنا بالکل بھی صحیح نہیں ہوتا اور میری عادت ہے کہ میں زیادہ نہ دیکھوں لیکن تین منٹ سے چار منٹ تک ویڈیو میں ضرور کوشش کرتی ہوں واش کرنے کی اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اتنی ویڈیو کو ضرور واش کریں کیونکہ سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے ہمارا وہ واش ٹائم کا مسئلہ ہے تو آج کل جو میں اپنے ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جو روٹین ہے میری وہ ہے کہ میرے گھر میں ملاد چل رہا ہے تو مجھے صفائی کرنی تھی گھر میں تو ویسے تو ڈیلی روٹین میں ہم صفائی کرتے ہی رہتے ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے لیکن جب کوئی اس طرح کا ایمٹ ہوتا ہے خاص کر ملاد ملاد تو ایسا ہے کہ جس کو ہم میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی کہ میں کیا کہوں ہوں اس کے بارے میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور ان پہ ہماری جان بھی قربان اور ان کے لیے ہم یہ سب کچھ نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا جب ان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے لیے سب کچھ کرے اور خاص کر ملاد ضرور منائیں تو آج کل میرے گھر میں یہی تیاریاں چل رہی ہیں اور میں اکیلی ہوں کام کرنے والی تو اس لیے سب کچھ دو سے تین دن پہلے ہی کوشش کر رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ کرتی جاؤں تو گھر کی کلیننگ مست ہے اس کے لیے ملاد میں خشبویں لگائی جاتی ہیں صفائی کی جاتی ہیں تو آج میرا بھی یہی کام ہے کہ میں صبح صبح اٹھی بریکفست کیا اور صفائی میں لگ گئی اور ساتھ حمزہ بھی کوشش کر رہا تھا چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی ساتھ ساتھ میرے کیونکہ یہ موننگ میں ہی مجھے یہ تھا کہ بارہ ایک سے پہلے افٹرنون سے پہلے ہی میرا یہ کام ہو جائے اس کے بعد مجھے اور بھی کام کرنے تھے اور یہاں پہ حمزہ جگہ جگہ پہ صفائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہی بات ہے نا کچھ کرنے کے بجائے بگاڑ دیتے ہیں اور یہ مارک بناتا جا رہا تھا والز کے اوپر کیونکہ پھر آپ کو پتا ہے کہ پینٹ جو ہے وہ اتنا شروع ہو جاتا ہے تو اسی طرح میں نے چھوٹی چھوٹی صفائی کرنے تھی وینڈو صاف کرنے تھے دور وال پہ بچے ہاتھ لگا دیتے ہیں کبھی کبھی پینسل میرے دوسرے بچوں نے تو اللہ کا شکر ہے مجھے اس طرح تانگ نہیں کیا جس طرح حمزہ بھی چھوٹا ہے تو شرارتی بہت زیادہ ہے تو پینسل ہاتھ میں آ جائے تو ادھر ادھر مار دیتا ہے دور پہ مار دیتا ہے یا تاکہ کبھی کبھی صوفے پہ بھی اپنا کام کر جاتا ہے لیکن صوفے پہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پھار نہ دے دیواروں پہ بھی تو اچھے خاصے اس نے مارک بنا دیئے ہیں کہیں 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 کسی کسی جگہ پہ تو پینٹی اتار دیا ہے تو یہ ہالوے تھا فرنٹ سائٹ تو یہاں پہ بھی مست کلیننگ اگر سارا گھر کرنا ہے تو یہ ایوری ڈی کی کلیننگ ہوتی ہے لیکن یہ جو میں آج کر رہی تھی یہ سپیشل تھی تو میں نے کہا یہ میری سپیشل کلیننگ ہے تو میں کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ میرا خشبو والا ہے ڈیکوریشن پیس ہے جس میں میں بخور لگاتی ہوں ایوری فرائیڈے اور ملاد والے دن بھی میں نے لگائی تھی اور یہ اس طرح اس کا یہ نہیں ہے کہ یہ کسی وجہ سے لگائی جاتی ہے یا کچھ لوگ اس کے بارے میں بہت عجیب جیب سی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے گر میں جس فریشنس کے لیے ہے میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی اور اس کی بہت زیادہ خشبو ہوتی ہے اور یہاں پہ میرا ہالوے جو ہے وہ کلین ہو گیا ہے اور مجھے جسٹ ہالوے کلین نہیں کرنا تھا مجھے ونڈو ڈور اور یہاں پہ یوکے میں یہ سسٹم ہے کہ یہاں پہ پیٹیو ڈور اس کے جو مارک اترتی اور میں نے سپیشل ان کے لیے مشین رکھی بھی ہوئی ہے اور ایک کلتھ ہوتا ہے بلو کلر کا سپیشل ہوتا ہے اس کے بغیر مارک اترتے نہیں ہو یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ ہو گیا ہے یہ باہر والا ہے ابھی اگندر والا میں نے نہیں دکھایا اور یہاں پہ میں جلدی سے پلانٹس کو لگی تھی ساف کرنے ویسے تو میں اپنی ڈیلی روٹین میں کرتی رہتی ہوں اگر نہ کریں تو یہ بھی ڈسٹ اوپر پڑھ پڑھ کے وائٹ ہو جائیں تو میں نے کہا تھوڑے سے فریش بھی ہو جائیں گے اور اچھے بھی لگیں گے اور میں تھوڑی سی شائن بھی آ جائے گی اور میرا یہ والا پلانٹ ہے یہ بہت بڑا ہو گیا ہے اگر مجھے اس کی یہ سمجھنے آ رہی کہ میں اس کے نیچے سے لیوز اتاروں اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا ہے کہ اس طرح پلانٹ اس طرح بڑا گروہ ہو جائے تو اس کے نیچے سے لیوز اتار دیں تو کیسا لگے گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے نیچے سے اس کے لیوز کچھ اتارنے چاہیے کیونکہ اس کے لیوز ہی لیوز ہیں فلاور تو اس پر ہوتے نہیں ہیں لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے یہ اس طرح بھی اور چھوٹا سا میں لے کی آئی تھی بالکل چھوٹا سا اب تو ماشاءاللہ سے اتنا بڑا ہو گیا اور یہ بھی ویسا ہی ہے یہ اچھا ہے اس کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ماشاءاللہ سے فریش ہے یہ بھی چمکدار لیوز ہیں اس کے بھی بہت اچھے لگ رہے تھے کوئی کچھ میں نے پلانٹس چھوٹے چھوٹے رکھیا ہویا اور کچھ دو زیادہ میرے بڑے ہیں انڈور اور ایک میرا لیمن کا ہے وہ میں نے کچن میں رکھا ہوا ہے زیادہ نہیں ہے چار سے پانچ تو میرے پاس انڈور ہے لیکن مجھے کچھ لوگوں نے کہا بھی ہے کہ انڈور جب پلانٹس ہوتے ہیں تو ان پر فلائی آ جاتے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو میں یہ بھی بلایا یہ بھی آپ کو بتایا کہ ان کو پکڑنا کیسے ہے اور ان کے کنٹرول کیسے کرنا ہے یہاں کبھی کبھی ونٹر میں آ جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ چانک سے بھی لگتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے اور میں نے یہ ییلو سا سٹکی ساتھ میں لگایا ہویا ہے فلائی ٹرپ تاکہ یہ اس کے ساتھ سٹک ہو جائیں اور جو فلائیز آتے ہیں اندر وہ ان کا گاندنا پڑے اور یہاں پر یہ منی پلانٹ ہے یہ اتنا چھوٹے چھوٹے ان کے لیوز ہیں کچھ کو میں نے دیکھا بہت زبردست ہوتے ہیں لیکن میں نے ان کو جب سے لگایا یہ بیچارے مر مر کے بچنے والا حال ہے ان کا تو ان کے اوپر میں نے جسٹ بہت زیادہ پانی کا سپریہ کر دیا تھا صاف میں نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں نے نوٹس میں دیا ہے کہ میں ان کو ٹرچ کرتی تو ان کے لیوز گر رہے ہیں پانی میں نے زیادہ نہیں دیا لیکن آئی تنگ ویدر کی چینجی کی وجہ ہے یہ ابھی ان بچاروں کو دوپ نہیں لگ رہی اس وجہ سے تو بس میری مشین لگنے والے رہ گئی تھی وہاں پہ سارا میں نے وائپ کر لیا تھا اور زینب کو میں نے کہا تھا کہ وہ ویپس اتارے جو سپائیڈر کے جالے ہوتے ہیں پاکستان من کو جالے کہا کرتے تھے ہمی تو وہ آدھے ادھورے اتار رہی تھی اور یہاں پہ میں نے حمزہ اور فاطمہ کا کہا کہ آپ لوگ جا کے ڈائننگ روم میں پلے کرو اور ساتھ میں زین پلے سٹیشن پلے کر رہا تھا اور یہ دیکھے انہوں نے ڈائننگ روم کا تو حال ہی نہیں چھوڑا تھا یہ اپنا سینڈ لے کے پلے کر رہے تھے اور ساتھ میں پانی رکھا ہوا تھا ساتھ میں چھوٹے چھوٹے ٹوائر رکھے ہوئے تھے اور اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے ٹیبل جو ہے میری پیسیز میں نہیں ہے میری ٹیبل بڑی ہے اوپن ہو جاتی ہے میں نے چھوٹی کر کے رکھی ہوئی ہے فولڈ والی ہے تو اس لیے نا یہ ابھی چھوٹی ہے جب زیادہ بڑی ضرورت پڑے تو پھر جب مہمان وغیر آتے ہیں عید وغیرہ پہ یا ویسے تو ان اس کو کھول کے تو بڑی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں انہوں نے اس چھوٹی چھوٹی بچے اتنا تنگ کرتے ہیں چھوٹا چھوٹا کر کے سارا ٹیبل کے اندر تک چلا گیا تھا وہ اور کلیننگ میں پھر اس طرح مسئلہ ہوتا ہے بچے کام نپٹانے کی بچائے زیادہ پاس کر دیتے ہیں اور مجھے یہ تھا کہ ڈائننگ روم میں اتنا کام میں نہیں ہے اس کو جلدی سے میں نے جسٹ وائپ کرنا ہے اور جب میں نے آگ اس کی شکل دیکھی تو حال ہی نہیں چھوڑا ہوا تھا اس کا تو انہوں نے تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے کاموں میں بچوں کے ساتھ زیادہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اور یہ میں نے آپ کو جسٹ کلیننگ کی ویڈیو بتائی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو بھی ہے جو کچھ بھی میں ساتھ ساتھ کر رہی ہوں جیسے جیسے بھی کر رہی ہوں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ہی بتاتی جا رہی ہوں کیونکہ ایک دم سے میں آپ کے ساتھ اتنا لمبا ویڈیو شیئر نہیں کر سکتی میں دو تین پارٹ میں بھی کروں تو وہ بھی زیادہ لمبی ویڈیو ہے اور میں نے نوٹس میں لیا ہے کہ وہ لمبی ویڈیو پر ٹائم لگتا ہے اور کوئی بھی پوری واش نہیں کر سکتا ہے تو اس لئے میں پارٹ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تھوڑ تھوڑ کر کے میں کون کون سا کام کر رہی ہوں یہاں پہ دیکھیں الحمدللہ سے اس کو بھی میں نے ریڈی کر لیا کیونکہ بے شک اس طرف کسی نے نہیں آنا بیٹھنا نہیں ہے لیکن صفائی ماست ہونی چاہیے میری یہ ڈیلی روٹین میں بھی ہے کہ میں کرتی ہوں اور یہاں پہ میں نے زینب کو کہا تھا کہ وہ ویبز اتارے اور اس نے آدھے ادورے اتارے اور پھر جا کے تو تھک کے بیٹھ گئی تھی باز جی میں ٹائڈ ہوگی اور بچے اتنا بھاگتے ہیں نا ہماری امییں ہمیں مار مار کے کام کروایا کرتے تھے اور ہم نے سکول بھی جانا سپارا بھی پڑنا قرآن شریف بھی ہم پڑا کرتے تھے اور امی کے ساتھ کام بھی اچھے خاصی ہم کرواتی تھی لیکن آج کل کی بچییں صرف سکول سے آتی ہیں تو باز جی ہم تھک گئے ہیں ہم نے بہت کام کیا ہے ہم بہت گمے پھرے ہیں ہمارے بہت سارے لیسنز ہوئے ہیں ہم اب یہ نہیں کر سکتے ہمیں ریسٹ چاہیے ہمیں اب کام نہیں کرنا میں نے یہ بہت زیادہ مجھے نہیں پتا اب پاکستان میں بھی ہو رہا ہے یہ ایسا کیونکہ مجھے تو کافی ٹائم ہو گیا وہاں سے نکلے ہوئے اور یہاں پہ تو یہ مست ہے جی بچیوں کو بڑی مشکل سے کام کروانا پڑتا ہے ورنہ تو وہ لیزی بن کے ایک جگہ پہ چپکی کے بیٹھی رہتی ہیں تو زینب میری کوشش ہے کہ زینب با بڑی بڑی ہو رہی ہے تو یہ کچھ نہ کچھ سیکھے کیونکہ ہماری امی کی عادت ہوتی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ ہمیں بتاتی رہتی تھی تو بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے ماں کا ماں اگر بتائیں تو اور یہ ہمارا چھوٹا سا کبٹ ہے جہاں ہم ونٹر میں سردیوں میں کپڑے ڈرائی کرتے ہیں اور سکاتے ہیں اور ساتھ میں سلائی مشین رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی میری مدرین لوگ کا روم ہے چھوٹا سا جس میں وہ رہتی ہیں کیونکہ وہ اوپر والے فلور میں سوری وہ اوپر والے فلور میں نہیں رہ سکتی ہیں کیونکہ بڑی ہے تو بہر بہر اوپر جانا ان کے لئے مشکل ہوتا ہے تو اس لئے وہ نیچے ہی رہتی ہیں اور لاسٹ پہ میرا یہ کام رہ گیا تھا مپ لگانے کا جو میں نے سوچا میں جلدی سے لگا لوں زیادہ گند تو نہیں تھا کچن میں بہت زیادہ گند ہوتا ہے کچن کی جو ٹائلز بہت زیادہ گندی ہوتی ہیں اور یقین کریں بچوں نے جو بھی کھاتے ہیں نیچے پھینک پھینک چپکا ہوا ہوتا ہے اور جب بھی صفائی کرو ایسے لگتا ہے کچن کی ٹائل کو تو دھونا پڑتا ہے مجھے اور میری کچن کی جو ٹائل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہالوے اور ڈائنگ روم کی ڈیفرنٹ ہے وہ جلدی صاف ہو جاتی ہیں ان کو سمجھے کہ میں پانی ڈال کے واش کرنا پڑتا ہے اور میں مپ کے ساتھ پانی پہلے ڈالتی ہوں پھر واش کرتی ہوں اور پھر آستہ آستہ اس کا جو گند ہے کیونکہ بچے جو بھی کھاتے ہیں پھینکتے جاتے ہیں ہم خود بھی روٹی وغیرہ پکاتے ہیں یا کچھ کچن میں واشنگ کرتے ہیں کچھ بھی ہے تو اس کی ٹائل جو ہے میری تھوڑی سی پتھر نمائے بلیک بھی ہیں اور پتھر نمائے بھی ہیں اور یہاں پہ میں نے پانی زیادہ ڈالا ہوا تھا اور اس کو دیکھیں یہ پانی دیکھے تو بھاگایا ہے الٹی سیدھی چپلی لگا کے جوتا بھی سیدھا نہیں ہے اس کا تو یہ پلئے کرنے کے لئے آیا تھا یہاں پہ تو میں نے اسے کہا میں نے کہا چلو تم واپس جاؤ گے سلپ ہوگے تو گر جاؤ گے بس بچے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے اور کیا 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 ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ